موسیقی 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 سلیم جی سیگڑی اوم جی سرپنچ بوجہ سر سی بیو ساپ لیڈیو ساپ پردھان آچاری تمام یہاں اپستیت ہمارے سرسا پردھان میرے پتا تولیو بزرگن میرے یوگا ساتھی اور سامنکتی تعداد میں ہاں پر کھلاڑی کے روپ میں اپستیت ہمارے بیپین سکولوں کے بچے اس آیوچر میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پرکٹ کرتے ہیں اور سادوا دھنا جاتی ہوں ہمارے والنے مکھے مندر مہدر کا کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے گرامنگ شیطر کے اندر بھی بہت سارے پرتیبہیں بیٹھی ہیں ان کو کس طریقے سے آگے لائے جائے اور کس طریقے سے ان کے پرتیبہ میں نکھار کیا جائے اس سوال انہوں نے دھیان دیتے ہوئے اپنے بجھٹ کے گوشنا میں گوشنا کری تھی اس نے رامنگ خیل خود کو لے گئے اور ساتھی اور جس طریقے کے روچن پورے راجستان کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیپین بیپین جیلوں کے اندر گاؤں کے اندر گرام پنچائتوں کے اندر بڑا اتصال اور کیبل بچے ہی نہیں بڑے بزرگ بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں مشیشکر مہین آئیں بھی بہت بڑھ چڑھ کر گرامنگ خیل خود کے اندر حصہ لے رہے ہیں ہمارے یہاں جنجنوں کے اندر ساتھیوں کیونکہ راجستان کے اندر جنجنوں کو بہت اگرنی مانا جاتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں جس طریقے سے پورے راجستان کے اندر آپ کسی بھی جلے میں چلے جائیں کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں ہمارے جنجنوں کے کرمچاری ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں تو ہم لوگوں کا جو ہمارے جو پریوار ہے ہمارا جو بچہ ہے وہ پڑھنے میں زیادہ مچ ہی رکھتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے پڑھائی کرنے کے بعد وہ کوچنگ جوائن کر لیتا ہے اور پوری طریقے سے پڑھائی لکھائی میں لگ جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نوکری ملے اور میں اپنے پریوار کا اپنے ماتا پتا کا دھان رکھ سکو پالن پوچھل کر سکو لیکن ساتھیوں کھیل کھلک بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور جس سوچ کو لے کر ہمارے مانی مکہ منتری مہدین ہے اور ہمارے کھیل منتری نے جاننجنے جو یہ پہل کری ہے اس کے پیچھے لکشی یہ رہا ہے کہ گاؤں کے اندر گرامی مشیطر کے اندر ہماری پرتبہ ہے تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میں ایک سکاراتمک روپ سے سوست سوچ کے ساتھ میں ساف ستری سوچ کے ساتھ ایک پرتیس پردہ کا مکاس بھی ہو سکے تاکہ بچے آگے بڑھنے کے لیے ان میں پرتیس پردہ رہے اور وہ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ سکے ہم لوگ دیکھتے ہیں ساتھیوں کی جس طریقے کا محول بنا ہوا ہے پڑھائی لکھائی کو لے کر جیسے کوئی کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کو پیسہ کھوچ کر کے کوچنگ میں ڈلواتے ہیں میڈیکل کے اندر چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے میرا بچہ انجینئر بنے اور بہت زیادہ ہم لوگ دواب دیتے ہیں پڑھائی کو لے کر بچوں پر اور اسی جو بچے کی جو شمتہ ہوتی ہے دھیری شکتی ہوتی ہے وہ کئی نہ گئی ختم ہو رہی ہے سینشنگ کا بھی ختم ہو رہی ہے اور اس کا نیتیزہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکبار کے اندر پڑھتے ہیں کہ فلانے بچے نے فلانی کوچنگ کالیج کے اندر سکول کے اندر ہاتم ہتیا کر لے فانسی کھالی اس طریقے کی جو ہم لوگ درگٹنائے پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنی دباغ کے اندر ہیں تو اس دباغ کو کم کرنے کے لیے ایک سکارات مک سوچ شین شلتہ دھائی ہے ہمارے بچوں کے اندر کیسے آئے اسے بچوں میں ایک سوچ واتان بنے گا آپ اس میں میل ملا پڑھے گا سمانتہ کی باونہ آئے گی سین شلتہ پڑھے گی دہریے پڑھے گا اور پرتیس پڑھتا کی جو باونہ ہے وہ ایک دم سکارات سکارات میں خوب سے اندر آئے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے بیچ میں آتا مجھے بہت اچھا لگ رہا اتنے سارے بچے ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہیں سب سے ملاتا تو یہ سب سے نوپرو ہونے کا موقع ملا گرامنگ شکر کے لوگ یہاں پر آئے ہیں بچے یہاں بیٹھے ہیں تو سب لوگوں سے کیونکہ کافی ٹائم سے ملاقات نہیں بھی گاؤں میں جانا نہیں ہوا ایک طریقے سے یہ بھی ایک بہت اچھا آئیوجن ہے جس کے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں مل سکتے ہیں اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر سنسا پردھان نے یہاں کے پورے سٹاف نے اور آس پاس کے جتی بھی سکول ہے ان کے سنسا پردھان جو سٹاف ہے سب نے مل کر اور بشیشنر آپ کے گرام پنچائک کے سرپنچ اور یہاں کے جو پی ٹی آئی ہے شہری رکشکشک ہے پیو جی ان سب کے محنت دیکھنے کو مل رہی ہے روز ہم لوگ فیس بک پر دیکھتے تھے آپ کے گرام کی تیاری چل رہی تھی بہت جوڑ شوڑ سے یہاں پر لوگوں کے اندر ایک ادسا تھا پورے گرام باسیوں کے اندر اور یقین پانی ہے کہ یہ گرام پنچائک کے اندر اتنا بڑا آئیو جھنگ اپنے آپ نے ایک عبود کون کام دی ہے کہتا ہے کہ میرے گرام پنچائکوں کا گاؤں کا مڈاؤں کے ہر شہر تک کے اندر بکاس ہیں انہی شبھوں کے ساتھ آپ سب ساتھیوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کا کھیل اب چالوں ہوگا تو آپ سب لوگ کھیل بھاونہ سے کھیلیں ہارچیں چلتے رہتے لیکن بھاونہ سکارات مکونی چاہیے ایک دوسرے کا صحیح کرتے ہوئے ایک تیم کے روح میں آپ لوگوں کے اچھول بھمیشے کی کام نہ کرتے ہو جائیں جائے بھاونہ